اسلام علیکم المستنسر ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ میکروسوٹ وارڈ کے تمام لیکچر سریز کو ترتیب سے دیکھ چکے ہوں گے اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں پلیلسٹ میں میکروسوٹ وارڈ کو لازمی دیکھیں ایک ایک ویڈیو کو جو کہ سلسلہ وار ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ہن تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن ملے آج کا جو سیکشن ہے وہ ہے انزرٹ ٹیپ کے حوالے سے جس میں ہم چیزیں کور کریں گے سب سے پہلے انزرٹ ٹیپ کے اندر آ رہا ہے کور پیج ہر بک کا ایک کور پیج ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اب اسائنمنٹ کے لئے ڈاکومنٹیشن کے لئے بک کے لئے کور پیج یہاں سے آپ بیلٹ ان کور پیج ہوں گے یہاں پہ کلک کریں آپ کو بیلٹ ان فارمیٹس مل جائیں گے دیکھیں کافی زیادہ فارمیٹس ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں تو بیلٹ ان آپ کو مل رہا ہے دیکھیں ڈاکومنٹ ٹائٹل اس میں آپ انٹر کریں ڈاکومنٹ ساب ٹائٹل جو آپ کا ساب ٹائٹل ہو آپ اس کو انٹر کریں یہاں پہ ڈیٹ ہے سیلیکٹ کریں کس ڈیٹ کو آپ کر رہے ہیں چونکہ میں ابھی نو ہوں چونکہ آج کی ڈیٹ میں میں کر رہا ہوں تو یہ ڈیٹ ڈالیں اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے یہ آتھر کا نیم کمپنی نیم اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری چیزوں کو فیل اپ کریں جس کو آپ نے ہٹانا ہو اس کو آپ سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ پہ کلک کریں گے تو وہ ہٹ جائے گا دیکھیں آٹ چکے اس طرح سے آپ پورا کا پورا کور پیج سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پکچر بھی انزاد کر سکتے ہیں پکچر یہاں پہ لگا سکتے ہیں پکچر سیکشن یہاں پہ آئے گا وہ میں آپ کو بعد میں کرواتا ہوں کور پیج کے بعد اب آتے ہیں واپس دوسری چیز کی طرح کوئی بھی ٹیکسٹ ہو ہم سب سے پہلے کوئی ٹیکسٹ جنریٹ کرتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ جنریٹ کر لیتے ہیں کوئی تک langہ ابھی تک کریب کوئی بینیفیٹسیں اس کے معلوم آٹ دیکھے text generate کرنے کے بعد واپس word میں آتی ہے اور یہاں پر ہم اس کو paste کر دیتے ہیں as a text paste کے تین طریقے کار ہیں ایک تو ہے کہ keep source formatting دیکھیں وہ پورے پورے نا web format ہی لے گیا رہا ہے merge formatting اور text صرف اسے text آ جائے گا formatting اس میں مرج ہو جاتے اس میں source ہیں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے بعد ایک page insert ہو جائے new page blank page جہاں پر بھی آپ new page insert کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر آئیں blank page پر click کریں تو آپ دیکھیں گے بقیدہ طور پر ایک new page بیچ میں آ چکا ہے دیکھیں اس کے بعد یہاں سے break ہو گیا اور یہاں پر ایک new page blank page جا گیا پھر یہ ان کیس آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کو break کر دیا جائے page کو break کر دیا جائے تو یہاں پر click کریں break ہو جائے گا دیکھیں difference کیا ہے blank page اور page break میں جب یہ blank page پر click کریں گے تو page وہاں سے break ہو کر ایک extra page insert کر دے گا لیکن page break میں کیا ہوگا extra page insert نہیں ہوگا next page پر چلا جائے گا اس کو break کر دیکھیں آپ کے سامنے تو یہ تھی basic difference blank page اور page break کے درمیان اس کے بعد آتے ہیں table کی طرف table پر join click کریں گے تو یہاں آپ کو options ملیں گے table کی حوالے سے دیکھیں یہ جو اوپر numbering آ رہی ہوگی یہاں پر دیکھیں گا numbering one by one two by one three by one four by one first one ہے column کی حوالے سے second one ہے row کی حوالے سے اگر آپ یہاں پہ توجہ کریں تو دیکھیں تین columns ہے اور دو rows ہے چیک کریں تین columns ایک دو تین rows کی دنی ہے ایک دو دو rows اس طرح سے آپ column کو insert کر سکتے ہیں جتنے آپ بنانا جائے آپ اس حساب سے یہاں سے build in بنا سکتے ہیں it's up to you اس کے بعد insert table جو اس پر click کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کتنے اس کے columns رکھنے ہیں کتنی rows رکھنے ہیں اب it's up to you کہ آپ کتنے columns رکھنا چاہتے ہیں یاد رکھے گا columns کی تعداد اس حساب سے adjusted بال ہوتی ہے اس width کے لحاظ سے page کی width کے لحاظ سے columns adjust ہوتے ہیں rows کی تعداد جتنی بھی رکھیں rows چونکہ آپ page نیچے آتا جائے گا تو وہ جتنے page add ہوتے جائیں گے rows add ہوتی جائے گی بالفرز یہاں پر اگر 200 rows کر دی جائیں columns پانچ ہی رہنے دیا جائیں okay کر دیا جائیں تو دیکھے گا کتنی rows آ چکی ہیں کتنے page پر آپ کے سامنے یہ 200 rows ہو گئی ہیں 5 columns ہیں اس طرح سے آپ اس کو insert کر سکتے ہیں table میں ہے draw table میں ہے اب draw table میں چیک کریں اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے table draw کرنی ہے جس size کیا آپ کرنا چاہیں جس ترتیب سے آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح سے table کو adjust کرنا ہے یہ draw table ہے ٹھیک ہے اب custom طریقے سے اس کو draw کرنا ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو adjust کریں جیسے بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں table کے اندر ایک اور آپ شناتا ہے excel spreadsheet جو excel spreadsheet ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو microsoft excel آپ کو بعد میں سکھایا جائے گا اس کی ایک spreadsheet اس میں insert ہو جاتی ہے جو اس میں فارمولاز بھی لگا سکتے ہیں بغیرہ طور پر جو excel کا کام ہے excel کا کام ہے وہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے تو یہ تطریق ہے گھر اس کے حوالے سے کہ آپ اس طرح سے excel spreadsheet کو insert کر سکتے ہیں پھر اس کے جتنی بھی چیزیں وہ آپ کو excel میں کروائی جائیں گی تو اس حساب سے آپ کو آسانی رہے گی table quick tables اب اس میں دیکھیں built in tables ہیں مختلف سی جو تھوڑی سی ہیں ویسے built in calendar ہے calendar ہے پھر سے calendar ہے یہ double table ہے اس میں دیکھیں matrix ہے tabular list ہے اور with sub heads to اس میں سے جو بھی table آپ نے اٹھانی ہو آپ اس کو پکڑیں click کریں اور وہ آ جائے گی اب اس میں آپ خود سے editing کر سکتے ہیں جو بھی چیزیں آپ کی ہیں title بھی آپ change کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو ہیں built in tables جو آپ بنا سکتے ہیں اب tables کی فارمیٹنگ میں مزید جو ایک جدد آتی ہے جو advanced table آتی ہے وہ اس طرح سے ہے جو یہ آپ table draw کریں گے اس کے بعد دیکھیں آپ کو table design یہاں پر نظر آ رہا ہے اس میں دیکھنے اس میں کیا کہ settings ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ header row آپ کو نظر آئے گا total row آپ کو یہاں سے click کریں گے تو total row بھی آپ کو نظر آئیں گے lost column banded columns اب یہ چیک کر کے دیکھ لیں اس کی کیا options ہیں کیا اس میں سے بہتری آ سکتے ہیں وہ دکھا بھی رہا ہے کہ banded columns کس طرح سے show ہوگا وہ کہہ رہا ہے this bending can make table easier to read اس کے بعد یہ اس کی table کی styles ہیں دیکھیں style change ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کافی styles ہیں جو بھی رکھنا چاہئے آپ اور style tables کی آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں modify table style کریں تو اس میں settings آ جائیں گی آپ ان settings کو use کریں دیکھیں کس طرح سے اس کی setting کو modify کر سکتے ہیں clear کریں گے تو table بالکل فتم ہو جائے گی آپ کے سامنے ہیں new table style کلک کریں اور اس کی setting کر کے آپ اپنا style بنا سکتے ہیں جس طرح سے فارمیٹنگ کا style بنایا گیا تھا اس طرح سے اس کا بھی style بن سکتے ہیں shading ہے اب آپ کو پتا ہے shading کے حالے سے کہ اس کا background کو shade کر دے گا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں headings ہیں یا ادھر سے options ہیں names ہیں کچھ بھی جن کو shading کرنا چاہیں وہاں سے آپ shading کر سکتے ہیں ضرور یہ ہے اس کے لئے کہ آپ اس کو select کر لیں پھر اس کی shading کر لیں دیکھیں یہاں سے بھی select کریں اس کی shading کریں اس طرح سے آپ اس کی shading کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی shading کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کے لئے اس طرح سے آپ اس کی اس طرح سے آپ اس کے لئے اگرانا